اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب جنید کرتی ہوں کیا آپ سب حیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لکھیا ہی ہوں نیک لائن جو کہ وی پلیکٹ کے ساتھ کالر نیک لائن ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے اپنا ٹیٹوریل یہ ہے جی میرا بورڈر کا فیبرک تھا اسے میں نے کالر ریڈی کی ہے کالر کا کیونکہ کپڑا کام تھا اس لئے فرنٹ کالر کے اوپر فیبرک لگایا ہے نیچے نہیں لگایا اور یہ فرنٹ کی دو پلیکٹ اس طرح سے میں نے V شیپ میں کٹنگ کی ہے اور کٹنگ کے آگے اس طرح سے سٹرٹ کٹ کی ہے جو کہ 10 to 12 انچیز کا ہے یہاں پہ ہم چورہ بورڈر اوپر کے طرف لگائیں گے فرنٹ والی پلیکٹ اور نیچے والی پہ ہم چھوٹا والا بورڈر لگائیں گے اس طرح سے ہم کالر اٹیچ کریں گے اور شولڈرز کو ہم کریں گے سٹیچ اپنی بیک سائیڈ کے ساتھ یہ ہے جی میری بیک سائیڈ جو کہ کٹ ہے اس کے ساتھ ہم سٹیچ کریں گے یہ میں نے اپنا کالر ریڈی کیا ہوا ہے کالر میں نے اس طرح سے V شیپ میں آلموست 15 to 16 انچیز کا ہے چلیں چلتے ہیں اپنی سلائی پہ تو یہوں سلائی کرتے جائیں گے اپنی شرٹ کے ساتھ اپنی پلیکٹ کو پلیکٹ کی میں نے اٹھے سائیڈ رکھی ہے شرٹ کی میں نے سٹریٹ سائیڈ رکھی ہے اور اس طرح سے بلکل پریس ٹیکن کے ساتھ ساتھ میں نے اس کو سلائی کرتے ہوئے یہاں پہ اپنا دھاگہ کر لیا ہے لاک اور یہاں سے ہم کٹ کر دیں گے اور اس کا جو ریسٹ فیبرک ہے اس کو نیچے کی طرح ہم فول کرتے ہوئے نیٹ کر دیں گے اور نیچے میں نے فول کرتے ہوئے سارے جو ایکسٹرا فیبرک تھا اس کے نیچے دباؤ دیا اور اس طرح سے اس کو ہم سٹیچ کرتے جائیں گے سیم اسی پیٹرن سے ہم جو دوسری والی سائیڈ کی پلیکٹ ہے لیفٹ سائیڈ کی وہ بھی ہم اسی طرح سے لگائیں گے اور یہاں پہ ہم دھاگے کو کر لیں گے لاک اور اس طرح سے میں نے کٹ کر لیا اسی طرح پیٹرن سے میں نے دوسری والی پلیکٹ کو بھی اٹیچ کی ہے سیدھی سائیڈ شرٹ کی اور الٹی سائیڈ پلیکٹ کی اس طرح سے ٹیکن کے ساتھ ساتھ میں نے سلائی کرتی جاؤں گی اور یہاں پہ بھی ہم کر لیں گے کلوز اور دھاگے کو اس طرح سے ہم فیبرک کو پھر فولٹ کریں گے نیچے کی طرف اور اس کو فنشنگ سلائی دیں گے اپنی جی اس طرح سے اور انڈ پہ میں نے سلائی ہتم کرتے ہوئے میں نے اس کو کیا کلوز دھاگے کو اس طرح سے نیٹ لک دیتے ہوئے ہم یہاں پہ لاکے اس کو کریں گے کلوز اور اس طرح سے میں نے کیا اپنی شرٹ کو الٹا اور پیچھے سے جو پلیکٹس نہیں دونوں ان کو ہم نے رکھ کے سٹچ کر دیا اور اس کے نیچے میں نے جو پلیکٹ ہو گئی میری ریڈی اور میں نے اس کے ساتھ کی ہے سٹچ لیس اٹیچ کی ہے اس طرح سے میں تقریباً سیون انچیز پہ میں یہاں پہ لیس جو ہے وہ پلیکٹ کے ساتھ سٹچ کر دوں گی اور اوپر سے جو ہم نے تھری انچیز کا وی شیپ کو گلہ دیا تھا اس کے نیچے ہم وہ لگائیں گے اپنی لیس سٹچ کریں گے یہاں سے میں اس کو دوں گی فنشنگ کٹ کر کے اور اب ہم اس کو سٹچ کر دیں گے اپنے شولڈر کے ساتھ اٹیچ ہم نے فرنٹ سائیڈ کو ہم کریں گے یہ دیکھیں جی بہت ہی نیچ سی پلیکٹ فرڈی ہو گئی ہے ہماری وی شیپ میں اس طرح سے اب ہم کریں گے شولڈر کے ساتھ اس کو سٹچ اور سٹچ ہونے کے بعد ہم اپنا کالر لگائیں گے اس کے اوپر کالر کو میں نے بالکل میڈ رکھ کے اس طرح سے کٹ کر لیا اور نشان لگا لیا ایک بالکل ترمیان میں اور اسی طرح سے بیک سائیڈ پہ بھی لگا لیا اب دونوں چیزوں کو ہمیں کٹھے رکھتے ہوئے پہلے ہم سٹریٹ سائیڈ پہ اور پھر ہم لیفٹ سائیڈ پہ رائٹ سائیڈ پہ پھر لیفٹ سائیڈ پہ ہم اس کو سٹچ کرتے جائیں گے نیٹلی بالکل بھی کپرے کو کھینچنا نہیں ہے بہت ہی ہلکے ہاتھوں کے ساتھ اس کو سٹچ کرتے ہیں کیونکہ یہ کٹنگ ہوئی ہوتی ہے تو اڑیب میں تو وہ بڑا چھوٹا ہو جاتا ہے گرہ بڑا ہو جاتا ہے جی اس طرح سے بہت ہی نیٹلی ہم اس کو کر لیں گے سٹچ اور سٹچ کر کے انڈ پہ لاتے ہوئے ہم اپنا تھوڑا سا اپنا جو سلائی ہم اس کی چھوٹی کر لیتے ہیں اور اس طرح سے ہم اس کو دیتے ہیں فینشنگ جی یہاں پہ ہو جاتا ہے ہماری کمپلیٹ سلائی تو ہم اس کو فینشنگ دینے کے لیے دوبارہ کالر کو کریں گے ٹرن اور اس کو ہم پوائنٹ فائیو سے ہم اندر کی طرف فولڈ کرتے جائیں گے کپرے کو اور جب ہماری سلائی ہیں وہ اس کے اندر چلی جائیں گے اور بہت ہی نیٹ سی لکا جائے گی اس طرح سے ہم اپنی کریں گے کمپلیٹ اپنا کالر اور کالر کو جب ہم فولڈ کریں گے تو ہمارا جو بارڈر کا جو کپرہ تھا جو فیبرک تھا پرنٹیڈ وہ ہمارا کالر آئے گا اوپر والی سائٹ پہ یہاں سے ہم نے کلوز کیا ہے سلائی کو میں نے اپنی سلائی تھوڑی سی چھوٹی کر لی ہے بخیہ چھوٹا کر لی ہے اور یہاں سے میں نے اس کو کر دیا لک اور اس طرح سے ہماری ہو گئی ہے بین بریڈی وی پلیکٹ کے ساتھ بہت ہی نیٹلی اور بہت ہی جھٹ پر جلدی سے تیار ہو گیا اس طرح سے ہم بنا سکتے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا میری ویڈیو کو اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور یہ ہے جی ہماری وی پلیکٹ ویڈ کالر کمپلیٹ لوک ملتے ہیں جی اگلی ویڈیو تک ٹیک کیئر اللہ حافظ